السلام علیکم جناب وہ پڑوسی ملخ ہندوستان سے واقع صدر موڈی کا قول آئے وہ بولتا کہ ہمارا امو سے بات کرو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اطلاع دی ٹھیک ہے سلطان اب تم میرا قول موڈی کے ساتھ کنیک کرو دیکھو جارویس سب سے پہلے تو تم اب امریکہ میں نہیں ہو اب تم پاکستان میں ہو اس لیے آج سے تمہارا نام جارویس نہیں سلطان ہے اب جنڈی سے موڈی کے ساتھ کال کنیک کرو جائے شری رام کیسے ہے امران جی سنا ہے آج کل آپ آئرن مین بنے گھوم رہے ہیں استغفراللہ آپ کو یہ بات کس نے بتا ہے موڈی جی یہ تو بہت بڑا ٹاپ سیکریٹ ہے میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا کہ میں پاکستان کا نیا آئرن مین ہوں لگتا ہے ہمارے بیچ میں کوئی گھتا رہے ہیں میں نے اس کو پکڑ کے میں نے اس کی بھنڈ مار دینی ہے کرو دھت مت ہو یہ امران جی اس کی جانکاری تو مجھے ڈوبھال جی نے دی ہے یا میرے مالک یہ ڈوبھال تو میرے پیچھے ہاتھ ہو کے پڑا ہے اور بھائی جارویس کیسے ہو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا سب سے پہلے تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آگئی ہے یہ آئرن مین کا سوپ میرا ہے اور یہ جارویس مطلب یہ سلطان بھی میرا ہے لیکن موڈی تم میرے سلطان سے کیسے بات کر پا رہا ہو ارے بھائی امران جی آپ پھر سے چکمہ کھا گئے ہیں ہمارے دیش کے یواؤں نے ہی بھارت کوشل وکاس یوجنا کے تہت اس آئرن مین سوٹ کر نرمان کیا ہے اور ہمارے ہی ایک جاسوس نے جو آپ کے یہاں پہ کھان سامہ ہے اسی نے آپ کو اس سوٹ کے اندر پھٹ کروا دیا ہے اب آپ بینہ ہماری مرضی کے اس سوٹ سے باہر نہیں آ سکتے مجھے بہت دیر سے یہی لگ رہا ہے میں پچھلے دو گھنٹے سے اس آئرن مین سوٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ ٹین کا ڈبا کھولی نہیں رہا ہے یہ ہمارے ملک کے خلاف ساجش ہے مڈی میں نے اس کے خلاف بدلہ لینا ہے پاکستان بدلہ لے گا دیکھئے میں آپ کی مدد کے لیے ایک کارے کر سکتا ہوں اگر آپ انیس کا پہاڑا سنا دیں تو میں یقین سے کہتا ہوں میں اسی وقت جارویس کو بول کے آپ کو سوٹ سے باہر نکلوا دوں گا یار کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہاں سے سنا دینا ہے انیس کا پہاڑا مجھے سوٹ سے باہر نکلو ورنہ میں نے جنگ پنگ سے شکایت کہہ دینی ہے دیکھئے امران جی اگر آپ کو ہماری شکایت جنگ پنگ سے کرنی ہے تو پانچ منٹ رک جائیے دو پلیٹ موموچ لانے کے لیے بھیجا ہے اسے ابھی آتا ہی ہوگا اس کے بعد دل کھول کے آپ میری شکایت کر لیجے گا دیکھے موتی جی آپ ایک بات سمجھیں میں دو گھنٹے سے سوٹ میں ہوں میرے پورے بطن میں چیٹیاں کاٹ رہی ہیں رحم کرو یار میں نے ٹٹی جانا ہے اگر میں سوٹ سے باہر نکلو تو میں پخانا کیسے جاؤں گا پلیز مجھے بتائیں کس سوٹ سے نزاد کیسے ملے آپ تو بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں جی اپنے یہاں کسی ویلڈنگ والے کو بھلایے بہر نہیں ہے نہ کوئی دشمنی ہے جی تھوڑا بہت جیون میں آنند چلتا رہنا چاہیے چلتا ہوں جائے شریرہ